رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیٰ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکă يا رسول اللہ والسلام علیکَ يا حبیب اللہ والسلام علیکَ يا نبی اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عزوجل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کی تجارت آپ کے مالی معاملات لین دین اور سنت و حرفت سے متعلق جو سوالات ہوں گے ان پر شرعی رہنمائی انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب سے لیں گے سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں حضرت سیدنا فاروق عظم تدی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان تھیری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر تاری المدنی مددز اللہ العالی ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کا پچھلے دنوں سفر بیرون ملٹ رہا دعوت اسلامی کی کچھ ایکٹیویٹیز تھی مدنی کام تھے اور ان کی کیا کیا مصرفیات تھی انشاءاللہ کچھ اس کا ذرہ تھی پوچھتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ان کی تمہیل کے بعد انشاءاللہ آپ کی قوز بھی لیں گے سوالات بھی لیں گے اور مفتی صاحب سے اس پہ رہنمائی بھی لیں گے جی مفتی صاحب آپ کا بیرون ملٹ سفر رہا کچھ اس حوالے سے رشاد کرمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر تو ہم بک ایگزیبیشن جو ہو رہی تھی عالمی سطح پر اس میں شرکت کے لیے گئے تھے اور مسکت میں ہونے والی عالمی کتب نمائش میں مکتبت المدینہ نے پہلی بار اپنا سٹال لگایا تھا اور اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے یہ صرف واحد سٹال تھا یعنی پاکستان کی نمائنگی کر رہا تھا ایسی اسی نمائنگی کہ ہمارے پہنچنے کے بعد منتظمین نے جو عمارت کے باہر مختلف مالک کے جھنڈے لگایا گئے تھے جن جن ملکوں کی نمائنگی تھی تو ہمارے پہنچنے کے بعد منتظمین نے جھنڈا منگوائیہ پاکستان کا اور پاکستان کا جھنڈا بھی وہاں لہراتا رہا کیا بات ہے تو صفارت کھانے کی طرف سے بھی مبارک بات کے پیغامات وصول ہوئے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو مکتبت المدینہ پر جو عشتہ لگایا گیا اس پر انگلیش کتب بھی تھی عربی بھی تھی درسیات بھی تھی اور دنیا بر سے مکتب آئے ہوئے تھے جو باول مدینہ میں عربی مکتبہ قائم کیا ہے مکتبت المدینہ نے عربی کتب کے لئے ہم بسیکلی اس کی جو کتبیں وہ دیکھنے گئے تھے وہ لینے گئے تھے یعنی خرید و فروخت کا معاملہ تھا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم جہاں مطلب اہلِ محبت جس شہر میں جائے اور وہاں مزارات ہوں وہاں نہ جائیں سبحان اللہ اور مزار بھی پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو پھر تو لازمی جائے جاتا ہے محاضر ہوئی آپ ہم نے ابتداء ہی وہاں جا کر کی ماشاء اللہ حضرتِ مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزارِ پر انوار سمائل ایک قصبہ ہے مسکت سے کوئی سو کئی میٹر دور ہے تو اس قصبے کے ہی نواہی علاقے میں حضرتِ مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف موجود ہے آپ صحابی رسول ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ حرمین طیبین یا حجازِ مقدس سے آپ کا تعلق ہو آپ یہی کے رہنے والے تھے یعنی یہ سمائل کے ہی رہنے والے تھے اور مہدستین نے جو آپ کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایمان لائے کیا وجوہات بنی ایمان لانے کی اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے کن کن باتوں کا سوال کیا یعنی کیا کیا چیزیں مانگی اور آپ علیہ السلام نے ان پر کیا کیا دعائیں ارشاد فرمائی اور ان دعائوں کا ظہور کس طرح آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ والعزیز اس منگل کو جو سلطلہ اسباق کے تصوف ہو رہا ہے نو بجے اس کا ٹائم ہے انشاءاللہ والعزیز اس میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت پر بھی گفتو کریں گے مزار شریف کے مناظر بھی جو ہے وہ دکھائیں گے اور مزار شریف کے ارد گرد جو کیفیات ہیں اور جو چیزیں ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ بھی ہمارے مندی چینل کے ناظرین کو دیکھنے کو ملیں گی چلیں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرما کے تحدید کر دی نہیں تو میرے دل میں بھی بہت ساری چیزیں ابھی اسے جاننے کا ہو رہا تھا لیکن آپ نے تحدید کر دی اور یقیناً ہمارا ہے سلسلہ حکام تجارت ہے اور ہمارے ناظرین کی کولز تشریف لات چکی ہیں تو وہ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ منگل کو اسباق تصوف کا خصوص اس حضرہ جو موتی صاحب کا بیرون نے ملک سفر ہوا اور اس میں بالخصوص حضرت سیدنا مازن بن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مداشرے پہ حاضری ہوئی اس سے متعلق انشاءاللہ مزید کلام بھی ہوگا تفاصیل بھی سنیں گے مدنی پھول لیں گے ابھی آپ کی کولز شامل کرتے ہیں دو کولز ہمیں ایک ساتھ دے دیجئے محمد شارق اتاری بندی راجستان ہندے سے ارز کر رہا ہوں سلسلہ ایک فرم تجارت بہت پیارا سلسلہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب کوئی گرات دکان پر آئے مال لینے کے لئے اور سیٹ نے کہا کہ اسے اتنی فٹ کاٹ کر دے دیں اس چیز کو اتنا فٹ کاٹ کر دے دیں اور اس سے زیادہ اگر اپن نے تھوڑی سی بڑھا کر دے دی تو کیا اس صورت میں گناہ ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے دیتے ہیں جواب ایک اور کوئی دیجئے سوال یہ ہے کہ میں موتو سائکلیں خرید کے جسرے شخص کو دیتا ہوں کبھی حساب ہی ہوتا ہے کہ موتو سائکل اپنی کبزے میں لے سرسے دیتا ہوں کبھی حساب ہی ہوتا ہے کہ میں صرف رکیت بنا کے لے آتا ہوں اس کے نام سے یا سکیور کے نام سے پھر وہ شخص دا کے موتو سائکلیں پورا دکان سے اٹھا دیتا ہے رکم میں ادا کر دیتا ہوں تو موتو سائکل میں جس رکم پر لیتا ہوں اسے کچھ رکم ایک ہزار دو ازار کچھ بھی رکم دکھے ہوتی ہے اوپر اسے لیتا ہوں اس باہر میں فرمائیے کہ میرا یہ رکم اسے زائد لینا درست ہے کہ میں ادا کر لہا خیرہ ٹھیک ہے جات بھائی آپ کو بھی جواب دیتے ہیں موتو سائب پہلا سوال ہند سے تشریف آیا ہے کہ شاروق بھائی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ رہا کو کوئی چیز کاٹ کے بیچتے ہیں تو فٹوں میں بیچتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے پلاسٹک ہوتا ہے جالی وغیرہ ہوتی ہے اس طریقے کی چیزیں پائپ ہو گیا ہمارا تار ہو گیا یہ کچھ ناکے بیچتے ہیں فٹ میں یا گز میں یا میٹر میں اب اس میں کچھ بڑھا دینا ہاں ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اپن کو کوئی گناہ ملے گا کہ نہیں تو اصل داروں مدار ہے عرف اور عادات کے اوپر ہی کے عرف اور عادات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فٹ تو فٹ ہی دیا جاتا ہے تھوڑا بہت زیادہ دیا جاتا ہے کپڑے میں بھی بعض اوقات وہ تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہے دکان والا اور یہ دکانداروں کے ہاں اتنا مشہور ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے کتنا مل ہو گئے کم لو گئے تو ہمارا مال اس طرح زیادہ جاتا ہے اور اس طرح چینی بغیرہ ہے اس کے طول کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں چینی ہوئی دالے ہوئی چاول ہوئی پاؤ پاؤ تو لیں گے تو لازمی طور پر تھوڑا بہت زیادہ جائے گا اور اگر ایک ساتھ زیادہ جاتا ہے مال تو وہ جو زیادتی جاتی ہے پاؤ پاؤ میں وہ نہیں جائے گی اسی بنیاد پر دکاندار زیادہ خریداری پر ریٹ کم کر دیتے ہیں ایک وجہ سے بھی ہوتی ہے تو اب یہ جو تھوڑا بہت بڑھا رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کیوں بڑھا رہے ہیں بعض وقت گاہ کی طرف سے انطلبہ ہوتا ہے کہ بھئے تھوڑا سا بڑھا دو بلکل جو نا وہ سونے کا ماب تو نہ کرو تو اگر سیٹ کی طرف سے اجازت ہے تو کسی قسم کی قبات نہیں ہے اور اگر یہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ جو عام طور پر چلتا ہے یہ ایک آدھا ہیچ بڑھا دیا ایک آدھ گیرہ کے لاتی ہو سیٹ کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو بھی حج نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ کچھ زیادہ بڑھا کر دیں تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ سیٹ صاحب کی اجازت ضروری ہوگی دودھ کے اندر بھی اس سے معاملات ہوتے ہیں دودھ بھی کچھ بڑھا کر ہی دیتے ہیں دودھ والا بھی تھوڑا سا ڈال دیتا ہے اضافی لیکن وہ اضافی ڈال کر بعض وقت احسان نہیں کر رہا ہوتا اس میں جب پہلے سے مک بھرا ہوتا ہے وہ تھوڑا خالی ہوتا ہے اگر تو وہ مک جو ہے وہ خالی ہے تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا اس کو خالی رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا تو بعض وقت خالی رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کم ہوتا ہے ذرا اس کا مجبوری بھی تو ہوتی ہے وہ پورا پورا بھر بھی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ رہی ہی جاتا ہے بھارا برحال اس کو رہنے کے تو اجازت نہیں ہے اگر وہ رہ گیا تو اس کی اضافی کے لئے ڈالتا ہے اوٹو ٹھیک ہے دوسرا سوال تھا ہمارا اعجاز احمد تھے جام گوٹ سے موٹر سائیکل یہ کسی کو بیچتے ہیں کسٹوں پر بیچتے ہیں یا ادھار پر دیتے ہیں خود پیمنٹ کر دیتے ہیں اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کبھی اس کی رسیب دے دیتے ہیں کہ تم وہاں سے ایک اٹھا رہے دیکھیں کبضہ کرنا ضروری ہے ٹھیک انہوں نے جو موٹر سائیکل خریدی ہے خرید کر کبضہ کر لیں ٹھیک اور کبضہ کرنے کے بعد پھر دوسرے شخص کو بیچتے ہیں ٹھیک تو کبضہ کرنے سے پہلے جو ان کا بیچنا ہے یہ جائز نہیں ہے ٹھیک اچھا اس کا کبضہ کرنے کے لئے صرف اتنا بھی کافی ہوگا موٹر سائیکل کی دکان پر جا کر انہوں نے سودہ کیا اب موٹر سائیکل انہوں نے اپنے ہینڈ آور کی اور وہاں ہی اسے دوسرے کو دیتی تو اتنا بھی کافی ہوگا اتنا کافی ہوتا تو پھر یہ رسیب نہ پگڑاتے موٹر سائیکل ہی پگڑا دیتے ٹھیک جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ صورت نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں اور کبضہ کرنے کے طریقے تو بہت سارے ہیں ٹھیک کہیں جانا ہی نہ پڑے وہاں کھڑے کھڑے بھی کبضہ ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن اصل دار و مدار ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے میں احتیاط یا بھرتتے ہیں یا نہیں بھرتتے ٹھیک تو جس کو باقاعدہ کبضہ کرنا کہتے ہیں وہ اس کو اعتبار سے کبضہ کریں ٹھیک اور بائیک لے کے چلے جائیں اسی صورت ہے ٹھیک دوسری صورت یہ ہے کہ گاک کو بلا لیں ٹھیک جس کو بیچنا ہے ٹھیک اس کو لے کے پھر تو چلیں اور اس کے حوالے کر دیں ٹھیک وردہ جو خریداری ہے جی وہ بعد میں ہوگی حوالے کرنے سے بعد یہ ہے کہ جب کبضہ کر لیں گے پھر یہ یہ جو ڈیل ہے دن کریں گے سودہ کریں گے سودہ کریں گے پھر اس کو دیں گے ٹھیک تو اجازت بھی کبضہ کرنا ضروری ہے اور آپ کبضہ کریں پھر ہی دیں رسید کسی کو نہیں پکڑائیں انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے تو یہ معاملہ آسانی کے ساتھ تو رسید دینا کبضہ دینا نہیں ہے ٹھیک تو امید ہے کہ مفتی صاحب کا جو جواب ارشاد فرمایا ہے وہ اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ دیا ہوگا ہم امید کرتے ہیں دو قوض اور شامل کریں گے انشاءاللہ استہبہ جل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سنگھ رو لاہور سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ جو خواتین کو کبرشی کے دیتے ہیں دینا یہ کام صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے جواب لیتے ہیں ایک اور کال دیتی جی کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد صلیم رضا عطاری ہے میں جلہ بھاول پر محراب والا سے سوال ارس کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی صدمت میں یہ سوال ہے کہ کسی دو شخصوں میں ایک سعودہ مابین تیہ ہو جاتا ہے جو سعودہ تیہ ہوتا ہے اس کی قیمت بھی تیہ ہو جاتی ہے وہ جسیں سعودہ تیہ کی ہوتا ہے اس کو وہ ہی تیسی اور جگہ سے کم ریک پر ملنے لگ جاتی ہے یا مل جاتی ہے جس سے اس نے زبان کی ہوتی ہے وہ اس کو ریکشored م hakkانی تیہی ہے کہ وہی مجھے یہی سعودہ تیستی اور دکان سے سفتہ مل رہا ہے تو آپ شفقت کریں یہ کینسل کر دیں تو جس سے سعودہ تیہ ہوتا ہے وہ اس کے بدلے یہ کہتا ہے میں آپ کی ذران سے یہ ہٹنے کی وجہ سے کچھ پیٹے آپ سے لوں گا تب سعودہ کینسل کروں گا تو کیا یہ سود میں کہلائے گا یا وہ اس کو دے کر وہ دوسری جگہ سے سعودہ وہ لے سکتا ہے تو اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجئے اور محروض بھائی کی بھی فدبت میں میں السلام علیکم ٹیس کرتا ہوں قبول فرمائیں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم السلام جی مفتی صاحب یہ قاسم بھائی لاہور سے تھے کہ لیڈیس ٹیلر کا کام صحیح ہے یا نہیں لیڈیس ٹیلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیلر جو عورتوں کے کپڑے مناتا ہو تو عورتوں کے کپڑے کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہیں کہ جو عورتوں کے کپڑے مرد نہیں منا سکتا اصل چیز یہ ہے کہ عورتوں کا معاپ لینا یہ بہت ہی یعنی حساس معاملہ ہے اور اتنا حساس ہے کہ فقہ نے بیان کیا کہ جو دیکھنا ہے چھونا اس سے سخت ہے چھونے کا جو معاملہ ہے اس سے سخت حکم رکھتا ہے تو ٹیلر جب عورت کسی عورت کا نامحرمہ کا ماپ لے گا تو اس کے جسم کو ٹچ کرنا بھی پڑے گا چھونا بھی پڑے گا اور یہ تمام معاملات محل فتنہ ہیں ناجائز ہیں اور بہت سارے اور بھی احکام یہاں لازم آ سکتے ہیں ٹھیک تو ایک ٹیلر نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں ٹھیک کچھ تو اپنا ماپ ساتھ لے آتی ہیں ٹھیک کچھ رو ٹوگرہ لے آتی ہیں ٹھیک اور کچھ نہیں لاتی ہیں ٹھیک اور نہ لانے کی وجہہ کیا ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے جسم کمر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک اور فٹنس پوری نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک تو یہ جو ضرورت ہے اس ضرورت کے متبادل موجود ہیں ٹھیک اسلامی مہنوں کو چاہیے کہ کسی مطلب خواتین سے کپڑے سے لوائیں ٹھیک اور کوئی درزی ایسی بڑی مجبوری ہے تو درزی کو چاہیے کہ اپنے گھر بیج دیا کرے ٹھیک اپنے بیوی کو سکھا دے ماپ ٹھیک درزی کی جو بیوی ہے وہ ماپ لے لے ٹھیک سکھے یہ دے دے ٹھیک تو یوں شریعت متحرہ پر عمل کرنے اور اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جو گناہ سے بچنے کا معاملہ ہے اس کے بہت سارے راستے ہیں ٹھیک اگر بندہ راستے اس کیارے کرے گا تو کوئی مشکل نہیں ٹھیک تو مختلف یعنی بنیادی طور پر درست ہے اگر شریعت کپڑے سینے کا سوال یہ ہے نا لیکن سوال ادھورہ ہے ٹھیک جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ تو یہی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ماپ لے سکتے یا نہیں لے سکتے ٹھیک تو ماپ لینے کی اجازت تو نہیں ہے ٹھیک دوسرا سوال محراب والا بھاوالپور سے کہ سلیم رضا بھائی ہیں سودا تے ہونے کے بعد تفصیلی سوال انہوں نے کیا کہ سودا تے ہو گیا اب کسی دوسری جگہ سستہ مل رہا ہے تو پہلے جہاں سودا تے ہوا تھا اس سے کینسل کرنا چاہ رہا ہے اب وہ کینسل کرنے پہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو تو اس کا کیا حکم ہوگا تو دیکھئے پیسوں کا جو لیندین ہیں کوئی بھی مالی لیندین ہیں شریعت نے اس کے اسباب مقرر کیے ہیں ٹھیک یعنی خید و فروخت ایک سبب ہے آپ نے کسی کو گفٹ دیا یہ ایک سبب ہے یعنی جب بھی کوئی کسی چیز کا مالک بنے گا تو کوئی نہ کوئی سبب پائے جانا ضروری ہے ایسا سبب کہ شریعت متحرہ نے جیسے سبب قرار دیا ہے تو اب بات یہ ہے کہ سودا ہوتا ہے تو بندہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے سودا کینسل کرنے پر کونسی ملکے ثابت ہوتی ہے یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تو یہ جو معاملات ہیں اس کو مال جرمانہ کہہ سکتے ہیں اور بھی توجہات اس کے کی جا سکتی ہیں برحال یہ کوئی جائز صورت نہیں ہے اور بعض لوگ باقاعدہ یہ فارمولا عزماتے ہیں کہ جی میرے یہ چیز آپ نے جب خریدی تھی تو اس کا یہ ریٹ تھا اب اتنا ریٹ ہو گیا ہے آپ کینسل کرتے ہیں تو جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو یہ جو معاملات ہیں یہ سودی معاملات ہیں اور انہیں اختیار کرنا جائز نہیں ہے دو کاظ اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں تو دو کاظ ہمیں دے دیں بعض مدرسوں میں ایسے خانوں میں بچے جب چھٹی کرتے ہیں تو اس سے جرمانہ لینا کیسا ہے ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں کہ پھر جرمانہ لینا کیسا ہے ایک اور کال دیجئے یاسیت نظیم بات کر رہا ہوں جی بہاولپور پنجاب سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو اسلامیک بینکس آئے ہوئے ہیں جو اسلامیک بینک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں کنونشنل بینکس کی اسلامیک ونڈوز کی بات نہیں کر رہا میں پیور اسلامیک بینکس جو توچار بات کر رہے ہیں پانچ چار پانچ ہیں پاکستان ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیا ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جی یاسیم ردیم بھائی آپ کو بھی جواب دیتے ہیں اچھا ہوا اپنے نام نہیں لیا نام لینا بھی نہیں چاہیے تھا جی مرتی صاحب پہلا تو وہ تھا کہ بچہ چھٹی کرتا ہے تو جرمانہ لیتے ہیں دیکھئے جو جرمانہ ہے اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک اور یعنی جرمانہ کا دوسرا نام ہے مال جرمانہ تو مال جو جرمانہ ہے مال جو سزا ہے یہ اسلام میں منسوخ ہے ٹھیک اور ہمارے فقہ آہناف نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو بہن کیا اور مال جو جرمانہ کو ظلم قرار دیا ہے ٹھیک تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جرمانہ لوگ لیتے ہیں ان کے مقاصد سے انکار نہیں ہے کہ ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ تم بھی رہے اور غفلت دور لوگ نہ کریں اور اطلاع دے کا چھٹی کریں ٹھیک چھٹی تو دیتے ہی ہوں گے ضائع باتی یہ لوگ لیکن مقصود یہ ہوا کہ اطلاع دے کا چھٹی کریں تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ مواقع اور جو ہے وہ اس کے متبادل ذرائع تلاش کے لیے آسکتے ہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اسکول جو ہے وہ یہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے بچوں کو داخلہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے یا اتنے فیصد حاضری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ امتحان میں بیٹھے گا ورنہ یہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا نمبرنگ بھی ہوتی ہے اگزامینیشن کارڈ بوس کی کچھ ہوگا اب یہ دن امتحان میں نہیں بیٹھے گا کتنا بڑا جو ہے وہ پریشر ہے تو یوں بہت سارے جائز متبادل طریقے موجود ہیں جن کی بنیاد پر جو غفلت وغیرہ ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بندے کے دل میں اس کا ایک ڈر اور خوف پیدا رہتا ہے تو جیسے ہمارے جامیات المدینہ ہے تو جامیات المدینہ نے مطلب عالم بنانے کا اقدارہ ہے اور ملک بھر میں اس کی درجنوں شاخے ہیں اور دنیا بھر میں جو شاخے ہیں تو شاید سو ڈیڑھ سو کے قریب ہوں گی سائم بھائیوں کی سائمینوں کی ملائیں تو اور زیادہ ہو جائیں گی تو وہاں یہ مطلب کے رول ہے کہ جس کسی کی بھی اسی فیصد حاضری ہوگی وہ امتحان میں بیٹھے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا میں بلکل باہراس مطالق نہیں ہوں پچھلے سالوں تک تو یہی رول تھا ممکن ہے یہ بڑھا دیا ہو پچاسی فیصد کر دیا ہو جب تک میں تھا تو وہ پیچھتر فیصد تھی اچھا نہیں اسی فیصد کی تو مجھے اطلاع ہے ممکن ہے بڑھا دیا ہو ہر سال وہ بڑھا دیتے چلے جا رہے ہیں کیا ہے کہ آپ چھوٹیاں کرے گا تو اس کی حاضریہ دیکھ جائیں گی پچھتر فیصد حاضریہ اگر یہ اسی فیصد نہیں ہے امتحان میں بیٹھنے گا وہ کئی نہیں ملے تھا بلکل اور اس کا پریشر ہوتا ہے ٹھیک ٹاک ٹھیک ٹاک ہوتا ہے تو متبادل چیزیں موجود ہوتی ہیں انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی مالی جرمانہ وہاں ہیں کہ جہاں پر کوئی عذر نہیں ہے جہاں عذر ہوتا ہے وہ چیزیں یہاں نہیں گنے جاتی ہیں اس موقع پر تو عذر تو ویسے بندہ جوناس کو اختیار دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جی مالی جرمانہ بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے متبادل ذراعہ موجود ہیں وہ اختیار کیا جائیں مفتی صاحب یاسر ندیم بھائی تھے یہ بھی بھاولپور ہی سے تھے اور ان کا اسلامی بینکنگ کے حوالے سے سوال تھا نام نہیں لیا انہوں نے اسلامی بینکنگ ایک سسٹم ہے جی اور جو سوت سے بچانے کے لیے یہ ادارے قائم کے گئے تھے اور یہ ادارے جن جس ٹریک پر چل رہے ہیں وہ ٹریک منزل تک تو پہنچتا ہے لیکن ابھی گاڑی منزل تک نہیں پہنچی ٹھیک میری اپن یہ نہیں ہے دولفتہ اہل سنت کی اپنین ہے اور کئی خامیاں ابھی ان اداروں میں موجود ہیں اور جب تک وہ خامیاں دور نہیں ہو جاتیں ہم اس سسٹم سے اتفاق نہیں کریں گے اور ایک آتھ جگہ پر جزوی طور پر بہت جزوی طور پر سود کی بھی امیزش پائی جاتی ہے جیسے یہی ادارے جب سکوک خریدتے ہیں شاید کوئی سا ادارہ ہوگا کہ جو ان کی جب انشورنس کرواتا ہے تو وہ سودی انشورنس نہ کرواتا ہو تو اب جب ان اداروں کے اندر مطلب بینک کا جو اسلامی بینکوں کا اسی فیصد یا نوے فیصد جو کیپیٹل ہے وہ سکوک کی خریداری میں لگتا ہے مثال کے طور پر کسی توانائی کے ادارے کا کوئی یونٹ خرید لیا اور پھر خریدنے کے بعد اسی کو قرائے پر دے دیا اب روزان ٹوٹ پوٹ ہوگی مشینیں بھی خراب ہوں گی بہت ساری معاملات ہوں گے تو اس ادارے کے پاس بینک کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان سب فٹیکیوں کو نمٹائے گا وہ اس کا انشورنس کوا دیتے ہیں مالک بینک ہے بینک اس کا انشورنس کوا دیتا ہے اور انشورنس کوا رہا ہے سودی اداروں سے پھر اس طرح کی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اور بھی خرابی ہیں اتفاق نہیں کیا سکتا جو تعلیمات ہیں شریعت متارہ کی اس طرح پورے طریقے سمجھ کرنا پڑے گا چھے کال دیتے جی پوچھا تھا کہ سر میں اور میری مسیس دونوں جو ہے وہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جام کرتے ہیں تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ مسیس کی جو انکم ہے وہ میرے گھر پہ یا میرے طرف سر وہ جائز ہے اس کے پر سمال کر سکتا ہوں یا نہیں ہے چھے کہ جواب لیتے ہیں جی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے جائز طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی اس آمدنی کی ان کی جو اہلیاں ہیں وہ مالک ہیں وہ جو چاہے کر سکتی ہیں لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر لحاظ اور ایک دوسرے کا خیال لکھنا اس کی بڑی اہمیت موجود ہے اور لوگ عام طور پر جو اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ شور بھی جاب کر رہا ہے اور بیوی بھی جاب کر رہی ہے تو ایک وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں گھر چلانا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب کہ گھر چلانا گھر کے اخراجات پورے کرنا پھر بعض اوقات انسان کرائی ہی ذر پر رہ رہا ہوتا ہے کوئی گھر اپنا خرق لینا ہو اس کے لیے رقم جمع کرتے ہیں دونوں مل کر تو اگر بیوی راضی نہیں ہے تو شہور کو کسی بھی قسم کا جبر کرنے کا یا اس پر کوئی پریشر ڈالنے کا ہرگز حق نہیں پہنچتا لیکن اگر دونوں میں فام و تفہیم ہے اور دونوں اپنے آئی گھر سمجھ کر سارے معاملات چلا رہے ہیں اور اس کی رضا مندی شامل ہے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بہت سارے مواقع پر شہور اپنا مالو اسباب ان ان جگہوں پر بیوی پر خرچ کر رہا ہوتا ہے جہاں اس پر واجب نہیں ہوتا صحیح لیکن وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک تو یوں اگر بیوی اپنی مرضی سے شہور کو پیسہ دیتی ہے یا شہور کاروبار کے لیے پیسہ دیتی ہے یا اس کی مل کر دیتی ہے یا کردہ دیتی ہے یا روز مرہ کے راشن میں جو ہے وہ شامل کر دیتی ہے یا جو بچے تووری اس میں شامل کر دیتی ہے باہم جب رضا مندی ہے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو عورت کا نوکری کرنا ہے نفس سے جاپ کرنا ہے اس کی شرائط علمانے بہن کی ہیں ٹھیک ان شرائط کا لحاظ رکھ کر ہی جاپ کریں ٹھیک مفید صاحب ایک سوال میرے ذہن میں موجود ہے وہ یہ کہ گنے کی فصل کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ گنے کی فصل پر بات ہو رہی جی گنے کی فصل کیسے اکتی ہے اور اس کا کھیت کیسا ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ جو لوگ گنہ اگاتے ہیں اب اگانا کہیں گے یا ٹیکنیکلی اسے اسطلاحی طور پر لگانا کہیں گے کیا کہیں گے جو بھی ہے تو گنہ جب تیار ہو جاتا ہے تیار ہونے کے بعد اس کی جو کٹائی ہوتی ہے یہ مرحلہ ٹھیکے پر دیا جاتا ہے اور ٹھیکے پر ان معنوں میں دیا جاتا ہے کہ گنے کا جو سوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر گھانس ہوتی ہے اب وہ ٹھیکے پر دینے پر اجرت کے طور پر وہ گھانس ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کٹ دیتے ہیں یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ گنہ جڑ سے کٹیں اس سے گھانس جدہ کریں گنہ الگ کر دیں گھانس الگ کر دیں گنہ جو ہے جس نے بویا تھا جس نے لگایا تھا جس کی فصلتی اس کا ہو جائے گا اور یہ گھانس ہے یہ بطور اجرت ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے اس کو کٹ کے اور بندل وغیرہ بنا کے اس کو تیار کیا اور وہ اس گھانس کو بیچ کے آمدنی حاصل کریں گے آمدنی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بتائیے کہ یہ چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو مویشی پالتے ہیں یہ لوگ اور بہترین چارہ تصور کیا جاتا ہے اب تک گننے کی مٹھاس سے تربتر ہوتا ہوگا تو یہ مسئلہ کئی مختلف انداز میں ہمارے سلسل میں بیان ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام مطلب کام سے امراضی ہے کہ محنت مزدوری کا کام کسی کو وہ کام دیا گیا مثال کے طور پر کساب کو بکرہ زبا کرنے کا کام دیا گیا اور تیپ آیا کہ اس کی جو کھال ہے وہ تمہیں اجرت میں ملے گی اب جو بنیادی کونسپٹ ہے وہ سمجھنے کی ہمارے ناظرین کوشش کریں کہ کھال اسے کب ملے گی جب وہ جانور زبا کرے گا تو جو بنیادی کام ہے جس کام کے لیے معاوضہ ٹھیرا ہے جی وہ ہے بکرہ زبا کرنا ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسا کام جب اس کام سے ہی اسے عزت دی جائے تو اس صورت کو کہتے ہیں کفیز تحان والی صورت ٹھیک ہے کفیز تحان والی صورت کفیز تحان والی صورت جی تحان کہتے ہیں چکی پیسنے والے کو ٹھیک ہے کفیز آٹے کو ٹھیک ہے تو کوئی گندم لے کر جائے اور آٹے کو ہی عجرت قرار دے تو حدیث پاک میں اس صورت کو منع کیا گیا ہے اس سے روکا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے ٹھیک تو یہ بھی وہی صورت ہے گھانس ہی دی جاری گھانس مطلب کہ یہ کام کر لو اور اس سے جو نتائی حاصل ہوں گے اس میں سے آپ کو عجرت دی جائے گی ٹھیک تو اب آحادیث کے جو معنی ہیں وہ علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ممکن ہے عوام کو کوئی وجہ سمجھ میں نہ ہی ہو ٹھیک تو عوام کا کام وجہ سمجھنا نہیں ہے صحیح عوام کا کام نفس سے مسئلہ سمجھنا ہے جو وجوہات ہیں ان کا تعلق ہے دلائل شریعہ سے ٹھیک دین کی باریکیوں سے ٹھیک تو دین ڈاکٹر کے پر جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ابھی بخار ہے جی یا فلا مرض ہے ٹھیک تو ڈاکٹر سے کیس ہسٹری ہر آدمی نہیں پوچھتا ٹھیک اور اگر ڈاکٹر ہر ایک کو کیس ہسٹری بتانا شروع کرے تو ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آئے تو ایک ہوتا ہے نفس حکم اور نفس مسئلہ جو ہے اس کا معلوم ہو جانا ٹھیک اور ایک ہوتا ہے اس کی جو کیس ہسٹری ہے اس میں جانا ٹھیک تو شائقین کے لیے دعوت ہے جب چاہیں کتب کھولیں پڑھ لیں علماء سے رابطہ کریں پوچھ لیں لیکن اگر بعض باتیں سر سے گزر جائیں تو پھر آپ کو جو دین کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں وہ سکھنے پڑیں گے جب ہی جا کے وجوہات عللوہ اسپاپ سمجھ میں آئیں گے ٹھیک اس خاص صورت میں اگر کوئی متبادل طریقہ ارشاد فرمانا چاہے دیکھیں متبادل طریقے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ایک متبادل طریقہ تو یہی ہے کہ پیسوں کے اندر پھر کی بنی ان سے لینڈن کریں ٹھیک اور ٹے کر لیں گے جی اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے گھانس آپ کو نہیں دیں گے ٹھیک گھانس آپ کو چھوڑ کے جانے پڑے گی اگر آپ کو گھانس چاہیے تو اتنے پیسوں کے ہم کلو یا تول کے حساب سے دیں گے ٹھیک اب جو پیسوں کو یو چو ملے ہیں اسی میں وہ گھانس کرے لیں ٹھیک یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ایک اور اور شامل کرتے ہیں کہ مکان ہے دو سال کے لیے چار لاکھ روپے انہیں ادواز دیا ہے کرایا انہیں کوئی نہیں دینا چار سال کے بعد ہم ہماری رقم واپس کر دیں گے تو اس میں کوئی سور کا لینا دینا تو نہیں ہے چار لاکھ روپے دیئے ہیں چار سال کے لیے مکان ان کو دے دیا گیا ہے چار سال کے بعد ان کی دیوئی رقم واپس مل دائی یہ مکان دے دیں گے کرایا کوئی نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس صورت کے اندر سود نہیں ہوگا تو کس صورت کے اندر سود ہوگا حدیث و مبارکہ میں فرمایا گیا کُلُّ قَرْدٍ جَرَّ مَنْفِعَةً فَهُوَ رِبَى ہر وہ قرض جس پر نفع دیا جائے وہ سود ہوتا ہے سارے دنیا کو معلوم ہے کہ مکان مفت میں نہیں ملتا مکان کا قرائہ ہوتا ہے کوئی اپنے بھائی کو بھی رشیدار کو بھی مفت میں مکان دینا پسند نہیں کرتا تو جب مکان کے قرائے ہوتے ہیں تو آپ نے بغیر قرائہ دیئے وہ مکان کیسے استعمال کر لیا چال لاکھ روپیت ان کو مل گئے واپس مل گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکان کس بنیاد پر انہوں نے استعمال کیا کوئی رشیدار تھے کوئی محبت تھی کوئی ایسا تعلق تھا ان سے کہ انہوں نے احسان کے طور پر آپ کو یہ مکان دے دیا نہیں جو پیسے آپ نے چار لاکھ روپے ان کے پاس رکھوائے تھے ان چار لاکھ روپے کے سود میں آپ کو یہ مکان دیا ہے اب سود ضروری نہیں ہے کہ جب رقم میں دیا جائے گا جب یہ سود کرائے گا تو جو منفیت انہوں نے اٹھائی ہے جو بینیفٹ انہوں نے اٹھایا ہے وہ منفیت اور وہ بینیفٹ اٹھانا خالصتاً سود ہے آپ دیکھئے کہ ایک روپے بھی طرح بھی نہیں دیا جی تو اب یہ طریقہ جو ہے وہ پنجاب کے اریاز میں بہت زیادہ جو ہے طول پکڑتا جا رہا ہے اور اچھے خاصے مسلمان جو سود سے بچا کرتے تھے سود سے ڈرہ کرتے تھے اس طریقے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ سودی طریقہ ہے اس کو اپنانا حرام اور اس طریقے کے قریب جانا حرام اور ایسے طریقوں سے استناب کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور لازم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی نحوسہ سے محفوظ فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا